رویلا سے بچاؤ کی انجیکشن ذکر گئے ریاکشن خانپور میں اسلامیک مارل سکول خریب آباد میں انصدادی مہم انجیکشن لگنے سے ستنا طلبہ کی حال تغائر حالت غراب ہونے پر طلبہ کو قریبی اسپطال منتقل کیا کیا سردھی ابھی آئی نہیں کہ گیس لوڈ شرڈنگ اروج پر پہنچ گئے جنوبی پنجاب میں بینہ شیڈیول گیس بندش مولتان کے مکین گیس لوڈ شرڈنگ پر پھٹ پڑے اہیمنار خان کی خواتین کو بھی شدید مشکلات کا سامنا گیس نہ ہونے سے چلوہے تھنڈے پڑ گئے دیدیو خان کے بیشتر علاقے گیس لوڈ شرڈنگ سے متاثر شہریوں کا گیس تو کام سے لوڈ شرڈنگ کو کم کرنے کا مطالب ہمارے گھر تو گیس نہیں ہے ہمارے گھر تو سلنڈر چلاتے ہیں ہم سلنڈر بھی دو سو بی سر بھی ہو چکا ہے کیا کرے گریب آدمی کان سے پورا کر سکتا گھر کا باہر سے سلنڈر بروا کے آتے ہیں گیس نہیں ہوتی تو پرشانی ہوتی ہے بچوں اصول بھیجنے ہیں بہت پرابلم ہوتی ہے جو اس ٹائم گیس اس ٹام آتا ہے نہیں ٹھرنڈ دیری کے لیے آتا ہے بیل پورا آتا ہے اگر آپ کے گھر پر گیس ٹائم ہے تو آپ کو سلنڈر چلانا پڑے گا یا پھر ان کو باہر لے آتی جو ناشتہ کرنا پڑے گا گیس بہران نے لکڑی اور گولے کی قیمت میں اضافہ کر دیا جنوبی پنجاب میں لکڑی کی قیمت میں ہوش رو بھائی زافہ پیرا غازق خان میں لکڑی چھے سو روپے فیمن میں فروغ بہاولپور میں آٹھ سو روپے فیمن میں لکڑی فروغ ہونے لگی شہنیو کا حکومت سے غریبوں کی حال پر رحم کرنے کا مطالب مہنگائی نے غریب کے مون سے روٹی کا نوالہ چھین لیا سات دنوں کے دوران شاید روگیا کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ بسالہ چاہت دالیں گھی سرف اور چائے سبھی مہنگا شہنیوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے مزدور کی کمر توڑ دی کہ مطمئی اضافے سے عام آدمی زیادہ متاثر ہوا مہنگائی بڑی ہے اتنی مہنگائی تھی نہیں پہ ازا ان کیا کر سکتوں خودکشی کروں کیا کروں دساؤ خودکشی حلال ہوں دی تازہ کرنے کار گن ہوا پریشان ہے ہاتھ سے زیادہ پریشان ہے گھی آٹا چینی ہماری پون سے دور ہے پھل تو کھانے کے کوئی سوچ بھی نہیں سکتے ہم بھائی جان مہنگائی اتنا ہے گریب بندے سے رکشہ چلیں گے سارا گئے پیوترہ سو روپے بند ہے ہندہ میں گھاڑ نہیں چلتا چار سو روپے کلو گھیو ہے ڈیٹھ سو روپے لیٹر پیٹرول ہے کتہ مہنگائی دہی تھا پوری کروں مہنگائی نے عبام سے دو وقت کی روٹی چھین لی بے شرم حکومت کے ترجمان صبح شام جھوٹ بول رہے ہیں خانے والم موسیق نون کے رہنماء اور پنجاب کے صدر رانہ سناولہ کے روحی سے خصوصی گفتکو کہتے ہیں خاد اور ویج کی قیمتیں پانچ گناہ بڑھ گئیں ایک شہزاد اکبر ہے صبح شام میڈیا پر جھوٹ بولتا ہے پیدائش نکاح اور تلاج سیٹکیٹس کیسے بنوائے ہیں یونین کاؤنسلز میں سسٹم لاغن کا مسئلہ شدت اختیار کر گیا ملتان منسپل کورپریشن کے لیے کڑا انتحان گدشتہ ایک بات سے سیٹکیٹس بنانے کا سسٹم متاثر ریکٹر لوکل گورنمنٹ فاروق ڈوگر نے تصدیق کر دی نادرہ کی ہر دھرمی پر شک باکونا تدابوزات مافیا کے خلاف ملتان انتظامیاں کی بلا انتیاز کاروائیاں بہہاری صورت اور الفلا مارکیش میں تدابوزات کے خلاف آپریشن غیر قانونی ٹینٹ بازار کا سامان کب سے ملے کر فکتہ تعمیرات میں اسمار کر دی کابوزین کو ستر ہزار سے زائد جرمانے بھی آئے میاں والی چائمیانہ لنکزور ٹوٹ پور کا شکار جا بجا پڑے گڑے حاصلات کا سبب بننے لگے ٹویفرک کی روانی متاثر ہونے سے شہری شدید پریشان شہریوں کا انتظام میں سے مطال کے حل کا مطالف واجبات کے عدم ادائیگی پر جائدادیں ہوں گی زبط کمیشنر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد نے ریوینی واجبات کے نادہ ہندگان کے جائدادیں زبط کرنے کا حکم دے دیا پٹواریوں کی بھرتی مکمل کر کے تقرر و نامیں جاری کرنے کی ہدایات اور پون روپے کے سرکاری جائدادوں پر قبضے باگوزار کرائے گئے ہیں ڈیپٹی کمیشنر آمیر کریم خان کی بریفنگ ملتان پولیس میں تقرر اور تبادلے سب انسپیکٹر ارشاد نحمود پولیس لائن سے انچارج بیو سٹاف تائنات سب انسپیکٹر محمد شامون پولیس سے سی آئی اے سٹاف تائنات مطازد کانس ٹیبلز کا بھی تبادلہ کیا گیا سی پیو کے جانب سے مرافت نہ چھائیں ملتان پار اور رینج کے مہانہ جریدے وقلہ رابطہ کی سلانہ تقریب ہوئی لاہور ہائی کورٹ کے سینیر جر سردار احمد نائم کہتے ہیں جریدہ بار اور رینج کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے تقریب میڈیسٹک انسیشن جرج محمد اکمل خان صدر ایڈیسٹک باز سید یوسف اکبر دنکوی نائب صدر اشتیان خان شیخ علشد محمود شریف ہوئے لائب ویری سیکٹری بلال شہباز بلوچ میمبر پنجاب پار کاؤنسل مرزا عزیز اکبر ویگ اور اسسسٹنٹ ایڈوکیٹ جرنل پنجاب برسیم امتانس کی بشرت کرپٹ املے کی ملی بھگت سے غیر قانونی گیس کے میٹوں کی بھرمار دنیا پور وارڈ نمبر پانچ بستی اکبر آباد میں محکمہ سوئی گیس کی کاروائی غیر قانونی میٹر اتابیے گئے محکمہ کے مطابق جواد سٹی میں بغیر ڈیمانڈ نوٹس بھرے سوئی گیس کی سپلائی چاری دیرہ غازی خان نے وفاقی وزیر زرتاج گل کا سینٹل جیل کا دورہ سفائی اور دیگر سہولیات کا جائزہ وفاقی وزیر زرتاج گل نے جیل میں خواتین وارڈ کا بھی دورہ کیا اور قیدیوں سے ملاقات کی اور سہولیات پارے دریافت کیا سیو ہیلت آفیس رحمیر خان میں شموک بارے اگاہی وارک اور سیمنار مقررین نے شرکہ کو شموک بارے اگاہی شیخ زیر اسپطال رحمیر خان پیڈز وارڈ میں تقریب ہوئی بچوں کے عالمی دن کے مناسبت سیتہائی تقسیم پرنسپل نے بچوں کے عادت بھی سل کے ریکزاروں کا گاڑیوں کا میلان سچنے کو تیار ڈیپٹی کمینسٹر مظفرگر سید موسیٰ رضا کی زیر صدارتی جلاس فینک اور ریلی کے لیے انتظامات کا جائزہ کہا اختتامی تقریب اٹھائیس نمیمبر کو فیفلس ٹیٹیم میں ہو اور پہاڑوں کا عالمی دن گیانہ دسمبر کو کوہر سلمان میں منایا جائے گا اور ان کا پیغام لیے جرامپور پہنچنے والے بائیکرز کا اعلان بائیکرز نے لوگوں کی لانچنگ کی تقریب میں شرکت کی اور کیک بھی کاتا